موہدہ کرا گیا پندرہ ہزار سے زائد وہاں پہ لوگ مزدوری کر رہے ہیں کام کر رہے ہیں ان کے سینکڑوں بچے پاکستان کے سکولوں میں پڑھ رہے ہیں پورے پاکستان میں ان کو بورڈنگ ہاؤسز ان کو جگہ دی گئی ہے ہزاروں بچے بلکہ وہ بلوچ تو بڑے خوش ہیں پاکستان سے نہیں تو پھر میرا سوال یہاں پر یہ کہ پروینچل اٹانومی کو سپورٹ کیوں نہیں کیا جا رہا ہے جو یہ ایک امپریشن ہے کہ وہاں کے لوگوں کو نگلک کیا جا رہا ہے اسی پروینس میں رہتے ہیں تو پرابلم ہے اس کے مسئلہ اگزاجرائٹڈ ہے بلوچوں کے ساتھ پرانے زمانے میں پرابلمز ہوئی ہیں ایشوز ہوئے ہیں لیکن بلوچستان سے پرائم منسٹرز بھی آئے ہیں بلوچستان سے پریزیڈنٹ بھی آئے ہیں جمالی لغاری اور مزاری یہ سارے بلوچستان کے لوگ ہیں ہمیشہ بلوچستان میں جو ایمین ایز اور ایم پی ایز ہیں وہ سارے بلوچ ہیں سوال یہ کیجئے کہ جو ریسورسز ابھی دیا جا رہے ہیں کیا وہ حلال استعمال ہو رہے ہیں یا وہ خیانت میں جا رہے ہیں کس کے اند پر ریسپانسبلیٹی ہے اس کی کہ وہ صحیح استعمال نہیں ہو رہے ہیں بلوچستان کے ایمین ایز اور ایم پی ایز اور چیف منسٹر وہ ریسپانسبلیٹی ان لوگوں کے پاس ہے جن کے ہاتھ میں اختیار اور پیسہ ہے آج وہ پیسہ خیانت میں اگر جا رہا ہے تو مزید دس ارب بھی ڈال دیں گے سو ارب بھی ڈال دیں گے تو وہ کہاں جائے گا اٹانومی دیئے بغیر یہ مسئلہ کیسے حال سکتا ہے دیکھیں ایک بات ہم آپ کو بتائیں پروونشل اٹانومی کی پہلے اسطلاح کو سمجھ لیجئے یہ برٹش اسطلاح ہے آپ جب تک کسی اسطلاح کے بیک گراؤنڈ کو نہ سمجھ آپ مسجد تو گردوارہ نہیں کہہ سکتے کیونکہ مسجد کا نام مسجد ہے اس کا ایک بیگراؤنڈ ہے جب پروونشل اٹانومی کی جو اسطلاح ہے یہ انگریزوں نے ایجاد کی تھی اپنے برٹش کلونیل پیریڈ میں کیونکہ وہ ان کی برٹش ایمپائر تھی اور وہ اس پر جہاں قبضہ کرتے تھے جا کے وہاں کے مقامی راجے مہاراجے سے کہتے تھے کہ ہم تم کو لوکل اٹانومی دیتے ہیں تم اپنی پولیس اپنی فوج اپنی سارا سطلاح رکھو اوپر قانون ہمارا چلے گا یہ کلونیل پاور نے اپنے لوگوں کو غلام بنانے کے لیے جو آزادی مانتے تھے ان کو چپ کرانے کے لیے ایک رول رکھا ہوا تھا امریکن کانسٹیوشن میں دنیا کے کسی اور کانسٹیوشن میں پروونشل اٹانومی کا یہ اسطلاح ہے ہی نہیں اور چونکہ ہمارے حکمران سارے انگریزوں کے غلام ہیں ذہنیت سوچ فکر سارا نظام اپنی سوچ تو کوئی نہیں ارجنل تنکر تو کوئی نہیں ہے اس میں مجیب الرحمان کے موہ میں انڈینز نے یہ لفظ ڈالا تھا پروونشل اٹانومی کا جب اس نے اپنے سکس پوائنٹس نکالے تھے ایس پاکستان کو توڑنے کے لیے وہ سکس پوائنٹس اگر آپ پڑھ لیجئے اٹھا کے جس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ بینک اکاؤنٹس بھی الگ الگ ہوں گے ایس پاکستان اور ویس پاکستان کے فورسز بھی الگ الگ ہوں گی یعنی وہ پروونشل اٹانومی کی نام پہ وہ چھے پوائنٹس اس نے ایسے دیئے تھے کہ which was a sign کہ یہ ملک توڑ کر الگ کرنا چاہتے ہیں اور اس حکمران یہاں کے اتنے بے وقوف تھے کہ وہ اس بات کو سمجھے ہی نہیں اور وہ اس پہ بحث کرتے رہے کہ چھے کے بجائے تم چار لے لو تین لے لو دو لو لے لو ایک لے لو یعنی اس پہ آرگومنٹ ہوتی نہیں without realizing it was an Indian planted drama پروونشل اٹانومی کی اسطلح اس انوارمنٹ پہ بیلڈ کی گئی تھی اور ایک بھی مان لیتے تو ملک روٹ تھا خدا نہ خاصتہ وہ تاریخ دہراتی بھی دکھائی تو نہیں دے ریا نہیں اس لیے نہیں کہ دیکھئے ایک کے باوجود کے مکتی بہانی ایک دھائی تین چار لاکھ کی مسلحہ فوج انڈیاز نے تیار کی تھی انڈیان آفسر اس کو لیڈ کرتے تھے اس کے باوجود مکتی بہانی بھی اس پاکستان نہیں توڑ تکتی تھی جب تک انڈیان انویجن نہ ہوئی پانچ چھے لاکھ انڈیان فوج اندر نہ داخل ہو گئی وہ صورتحال بلوچستان میں نہیں ہے بلوچستان کو اللہ نہ کرے الگ کرنے کے لیے کم از کم چار پانچ لاکھ دس لاکھ کی فوج باہر سے جب تک داخل نہیں ہوگی بلوچستان الگ نہیں ہوتا اور انشاءاللہ اب اللہ کے فضل سے with a nuclear Pakistan it cannot be done بلوچستان میں ہماری فوجیں کم ہیں defenses weak ہیں اس میں کوئی شبہ نہیں ہے لیکن آپ نے more or less اس وقت چھے کروڑ کی عبادی خلاف ہو گئی تھے آپ کے بلوچستان میں 90% بلوچ پاکستان سے پیار کرنے والے لوگ ہیں بلوچ یہ جنرل پرسپشن جو یہ شور کرنے والے دیتے ہیں کہ یہ پوری بلوچستان کی قوم ہم سے الگ ہو گئی ہے رابش 99% بلوچ پاکستان سے پیار کرنے والے غیرتمند دلیر عزتدار لوگ ہیں اور یہ اپنی ان کو خود معلوم ہے کہ اگر یہ ہندووں کے ساتھ مل کر اور امیریکنز کے ساتھ مل کر پاکستان توڑنے کی بات کرتے ہیں تو کیا کل ہندو اور امیریکن ان کو آزاد چھوڑ دیں گے جو ریسورسز ہیں یہاں پہ کیا یہ ان بلوچ سردانوں کو دے دیا جائے گا کیا سردار جو بلوچستان کے جو آج آزادی کی بات کر رہے ہیں کیا انہوں نے اپنی قوم کے ساتھ حلال کام کیے ہیں انہوں نے اپنی قوم کو عزت دیئے تعلیم دیئے اس کو رسپیکٹ دیئے نو یہ جو اس طرح ہم نے نکالی تعلیم نائزیشن کی اور ہم نے اس کو ایک جن بنا دیا جو بوتل سے نکل گیا بوتل ٹوٹ چکی ہے کراچی کو لے کے بھی اس ٹرم کو بہت استعمال کیا جا رہے ہیں ایم کیو ایم کا بار بار کہنا ہے کہ کراچی تعلیم نائزیشن یہ بلکل جھوٹ بات ہے بلکل جھوٹ اس لیے کہ کراچی میں وہ عوامی نائشنل پارٹی کا بہت ہولڈ ہے کراچی میں پشتون پاپولیشن بہت زیادہ ہے اور یہ چونکہ ان کا فساد ہو گیا ہے عوامی نائشنل پارٹی کے ساتھ پشتونوں یہ جھگڑا کروانا چاہتے ہیں پشتونوں اور اردو سپیکنگ کے درمیان لہذا سارے پشتون ان کے نزدیک تعلیم نائزیشن یا تعلیم ہیں کراچی میں سیکٹیرین ایشیوز ملٹری ایک مذہبی دہشتگرد ایک پرانا فینامنا ہے برسوں سے چلا آ رہا ہے مگر ایک کروڑ بیس لاک کی عبادی کو چار سو دو سو ملٹنس کنٹرول نہیں کر سکتے خودکوش حملے ہو سکتے ہیں دھماکے ہو سکتے ہیں کوئی تالیبنائزیشن نہیں ہو رہی کراچی میں یہ جو کچھ ہے یہ سیاسی فساد ہے ڈیسپشن ہے جھوٹ ہے ڈیسنفرمیشن ہے اور جس طرح دیکھیں ایک 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 سی ثابت کرنے پر تلی ہوئی دکھائی دیکھائی ہے دیکھیں ہم آپ پر اس کریں نا کہ ان کا ہولڈ کمزور ہو رہا ہے اس وقت وہاں پہ کراچی میں اور کراچی میں پشتون پوپلیشن ڈیویلپ ہو گئی ہے پیپلز پارٹی کے ساتھ ان کے کیونکہ زرداری صاحب نے دوستی ان سے ساتھ کیوئی ہے پیپلز پارٹی کے ایلمنٹس نے تنہی کیوئی پھر دوسری جو وہاں پہ مذہبی جماعتیں ہیں وہ سٹرانگ ہو رہی ہیں اور ایمکیوں کے اپنے اندر بڑی پھوٹ پڑی ہے پچھلے دنوں لہٰذا اب سٹیج has come they have started to panic power authority ان کے پاس ہے so with the government power and authority they are creating a bogey ایک environment create کر رہا ہے کہ کراچی میں آگ لگنے والی یہ طالبان آگئے سارا سستہ ہو گیا it is nothing like this I say to understand this کہ اگر میں overall size صورتحال کو دیکھوں آپ نے بلوچستان کی بات کے آپ نے کراچی کی بات کے سوات کی بات کے ابھی displaced لوگ آئیں اگر وہ خوددانہ خاصے فیق سے facilitate نہیں ہوتے وہ لوگ discourage ہوں گے demoralize ہوں گے اور علاقے ہیں جو جو آپ نے problems بتائیں بے شک کرنے والے حکمران ہیں اور نمائے سفر کرنے والی عام عوام ہیں اس کے بعد جب ہم حکمرانوں کے حوال سے بات کرتے ہیں آپ نے کہا جی exaggerated باتیں کرنا شروع کر دی انہوں نے بلوچستان الگ ہو جائے گا یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے اس صورتحال میں حکومت کو آپ کہتے ہیں کمزور ہے کیسے سمجھے کی صورتحال لوگ demoralize اس حکومت کو تببیل کرنا پڑے گا selected نہیں ہوں selected لوگ ہوں get the finest of the finest پاکستانیز 20-25 پاکستانیز پوری دنیا کے جو best possible ہے مہین خریشی ٹائپ نہیں چاہیے ہمیں جو planted لوگ ہیں باہر سے دیکھئے جب caretaker government ہمارے ملک پہ مسلط باہر سے امریکل کی طرف سے کی جا سکتی ہے تو قوم اپنی پسند کی caretaker government جو اس پورے سسٹم کو درست کر دے دیکھئے جب قوم پسند تے نہیں تو وہ پھر الیکشن ہی ہوا قوم سے مطلب ہے کہ جو power groups ہمارے ہیں ہمارے intellectuals کو ہمارے power groups کو ہمارے think tanks کو ہمارے arm forces کو ہمارے media کو they'll have to get together and form a consensus کہ نہیں یار بہت ہو گیا یہ حکومت نہیں چل پا رہی انہوں نے اپنی limits cross کر لی ہیں اگر بلوچستان کی حکومت پاکستان کے قومی ترانے کے پر پابندی لگنے پر اور جھنڈے کے اتارنے پر شور نہیں کرتی رتجاج نہیں کرتی پھر اس حکومت کو ہر رہنے کا کوئی خواہ میں اس سے اگری اس لیے نہیں کروں کہ جس حکومت لوگ خود elect کر کے لے کے آتے ہیں اس پر سے تو trust لوگوں کا جلدی چلا جاتے ہیں تو جو اس طرح سے حکومت آئے گی لوگ کیسے trust کریں گے دیکھیں بات یہ ہے they have to deliver it's the question of deliverance اگر وہ آپ کو self respect دیتی ہے عزت دیتی ہے stand لیتی ہے صرف کوئی حکومت اگر آ کے یہ فیصلہ کر لے کہ ہم ڈاکٹر آفیہ کو واپس لے کر آئیں گے اور نیٹو کی سپلائیز روکیں گے یقین کیجئے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ elected ہے selected ہے democratic ہے martial law لوگوں نے اس کو وہ respect دینی ہے جو اس سے پہلے کسی حکومت کو نہیں دی گئی تو کیا یہ حکومت اگر چاہے توڑ کے کھڑی نہیں ہو سکتے یہ سب پوچھ نہیں کر سکتے اس حکومت میں ان تلوں میں وہ تیل ہی نہیں ہیں I'm very honest with you ان میں وہ تیل ہی نہیں ہیں they don't have this character جن جن گروپس کا بھی آپ نے نام لیا کہ یہ یہ لوگ بیٹھ کے سیلیکٹ کریں اگر یہ لوگ سپورٹ کریں کسی طرح کی بیکنگ پروائیڈ کریں کسی طرح کی مشورے پروائیڈ کریں دیکھیں it can be done to an extent کیونکہ اس وقت زرداری صاحب کا جو کیمپ ہے اور گلانی صاحب کے جو کیمپ ہے وہ اس لیے خاموش وہ under background میں اپنے کام کرتے رہتے ہیں خاموش کبھی بھی نہیں بیٹھتے وہ ابھی ماشاءاللہ جب ملک میں اتنی بڑی جنگ لڑی جا رہی تھی تو وہ بیروں نے ملک دورے کر رہے تھے میرا point یہاں پر یہ کہا کہ وہ دورے کر بھی رہتے تو جو ملک میں تھے وہ کیا کر رہتے کون سے وزیراعظم صاحب چلے گئے دورے پر Prime Minister نے جو اچھا کام کیا ہے the only good thing I feel which he has done lately is that they have taken the responsibility for سوات operations ایک political mandate responsibility لے کے آرمی کو mandate کیا ہے اور اب ہمت کا کام کیا ہے یہ ہمت کا کام کیا ہے بلکہ بہت زیادہ ہمت کا کام کیا ہے کہ یہ وہ کام ہے جو پچھلے ڈیر سال سے نہ Prime Minister نے کیا تھا نہ Cabinet نہ Parliament نے Presidency نے یہ فوج کو پرے کر کے بیٹھ گئے تھے یہ ہے the point جو میں لوگوں کو تشویش ہوتی ہے کہ وزیراعظم اتنے بہادر کیسے ہوگے کہ یہ اس میں کوئی American element involved نہیں ہے یعنی American element وہاں شامل ہوگا کہ جب سوات کے ساتھ ساتھ آپ وزیرستان میں operation شروع کر دیں گے بہت بڑا اور وہ ایک strategy غلطی ہوگی ابھی نہیں کرنا ہم نے پہلے اس کو wind up کریں پہلے اس کو wind up کر کے سنبھال لیجی and then go for ورنہا آپ اپنے آپ کو اتنا stretch کر جائیں گے اور مزید refugees اور مزید war اور مزید casualties اور مزید شہدتیں اپنے soldiers and officers کی ہمارے لی پرابلم ہو جائے گی پشاور برکل آرمی کیا stretch ہو جائے گی سیویلین گورنمنٹ جس میں سنبھال لیں ڈسپلیسمنٹ اور جو اس وقت performance ہے ان کی اس کو اگر آپ سامنے رکھیں تو مزید crashes ہم افورٹ نہیں کر سکتے صحیح ہے پس وقت کو ختم ہو گیا بہت سارے سوال میرے ذہن میں رہے گے لیکن بہت شکریہ تشریف لانے کا وقت انکہ بھی it was a pleasure to have you جن آدمی یہ تھے میرے ساتھ زید حامد صاحب اور ہم نے موجودہ سوٹہار پر تفصیل سے بات کی پروگرام کا وقت جو ختم ہو چکا یہ شفیل سفیر کو اجازت دیجے i'll see you at the same time on monday have a nice day